اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ ہے غربت میں عیاشی آپ کو یقینین یہ ٹوپک سن کے حسی آ رہی ہوگی لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جتنا غریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شاہ خرش ہوتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا بچہ بیس دار پچیس دار کی جوب کر رہے جب آپ اس کی شادی میں جاتے ہیں تو آپ کا موں کھلے کا کھلا رہی آتا ہے بولتے ہیں ہاں ریسی شادی تو میری بھی نہیں ہوئی کہ اس نے اسٹیج کے اوپر جو اس شخص نے آکے پھولوں کی سجاوٹ کی ہے اس کو لاکھ روپے دے دی ہیں سب پھول اسٹیج کے اوپر پھول لگانے کے اوپر تو یہ تو اس کی پانچ مینے کی تنکھوہ ہے اور یہ حمومن ہوتا ہے میرے ایک دوست سے یہاں پہ وہ آٹھ ڈالر پر آور کی جوب کرتا ہے یعنی وہ پورا گھنٹا کام کرتا ہے تو اس کو آٹھ ڈالر ملتے ہیں تو اس کی بیٹے سے ملاقات ہوئی تو اس کے پاس ڈھائی سو ڈالر کا تھرماس تھا تو میں نے بولا یہ کہاں سے آیا تو اس نے بولا میں نہیں لیا ہے میں نے کہا اچھا پاپا نے پیسے دی دیکھ رہا ہے ہاں تو میں نے اس سے ملا تو میں نے بولا کہ بھائی تم نے کیا کیا تو اس نے بولا یہ مولاد کیلئے تو کم آتے ہیں اس کو نہیں دوما تو کیا کریں گے تو میں نے بولا کہ پانی کی بوتل آتی ہے وہ تو پانچ شپکی بھی آیا تھی تھرماس دس ڈولر کا آتا ہے دھائی سو ڈولر والا تھرماس تیرے پورے ہفتے کی تنخواہ ہے شاید پورے ہفتے سے بھی زیادہ کی ہو تو خیر اس کے پاس بات کا کوئی جواب نہیں تھا تو بھوموں دیکھیں گے کہ جو خابندے جو شوہر ہے جو بندہ کام کر رہا ہے باپ ہے وہ ٹیکسی ڈائیور ہے سعودی عرب کے اندر اور بچے کے پاس آئی فون ٹویل تھرٹین کا فون ہے باپ میڈلیس میں مذہوری کرتا ہے اور بچہ ڈی ایس الار کیمرہ لے کے پورے پاکستان میں گھمتا رہتا ہے تصویریں کھیشتا ہوا باپ آفس میں کلرک ہے بچہ یونیوریسٹی کے فنکشن میں جاتا ہے تو اسے ٹوپیس سوٹ پر نہ ہوا ہوتا ہے باپ کوئی چھوٹی چیز پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتا ہے بچوں کے پاس جو جوگرز ہیں وہ بیس بیس ہزار روپے کے ساری چیزیں غربت میں نجاشی ہیں ایسا کرنے سے پیسہ کبھی جمع نہیں ہوتا پیسہ جمع کرنے کا بہت آسان سا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان سا اس پر عمل کرنے پیسہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا نسخہ یہ ہے کہ جتنی محنت سے اور لگن سے پیسہ کماتے ہیں اتنی محنت کے ساتھ پیسہ خرچ کیا کریں ہم کمانے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے میں اور خرچ کرنے میں منٹ نہیں لگاتے ہم پورا پورا ہفتہ لگاتے ہیں کچھ ہزار کمانے کے اندر اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ایک دن میں اس کوڑا دیتے ہیں اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اپنے پر لگائیں ضرور اچھی بات ہے بلا وجہ خرچ نہ کریں بس جتنی محنت سے کما رہے ہیں نا اتنی محنت سے خرچ کریں پیسہ آپ کا جمع ہونا شروع ہو جائے گا خرچ وہاں کریں جہاں پہ وہ ملٹیپلائے ہو جائے اللہ کی راہ میں دیں کسی گریب کی مدد کر دیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اس پہ لاک ڈیڑھ لاک روپے لگ جاتے ہیں جسی اچھے جگہ پہ جائیں کسی مینگے ریسٹوڈن میں جائیں ڈولر سے کنورٹ کریں تو اتنے پیسے بن جاتی ہے اور گریب کو تنخواہ دی نہیں ہوتی پندرہ بیس دار روپے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہم ملٹیپلائے چاہیے نہیں پارٹ ٹائم رکھ لیں کچھ اور کر لیں بارل میری باتیں شننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی